ڈال چاول ایک ایسی ریسپی جو کہ انڈیا کے ہر گھر میں بنائی جاتی ہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں بجرگوں ہر کوئی یہ ریسپی کھانا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور ہلکا کھانا ہوتا ہے جب کبھی ہم بھاری کھانے یا ریسٹورانٹ کے کھانے سے اوب جاتے ہیں تو من میں کیول ایک ہی یاد آتی ہے کہ گھر کا بنا ہوا ڈال چاول مل جائے اور وہ بھی اگر ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوں تو پھر کیا ہی کہنے ہیں تو آج بتانے والے ہیں دال چاول کی یہ آسان ریسپی کس طریقے سے بنای جاتی ہے کیا اس میں ہم نے انگریڈین یوز کی ہیں آپ کے اپنے چینل سواد دیسی تڑکہ پر پچھلی ویڈیوز پر اتنا پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ابھی اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کے اپنے چینل سواد دیسی تڑکہ کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو تو دال چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لیے ایک کپ دال یہاں پر ہم نے مکس دال کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو مون کی دال یا آرہر کی دال بھی یوز کر سکتے ہیں قوانٹیڈی لیکن ہم نے یہاں پہ لگ بھگ ایک کپ لیے جو کی لگ بھگ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام ہے اب دال کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے جس سے اس کی جو بھی ڈسٹ ہے یا گندگی ہے وہ نکل جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی فائن لگ رہی ہے دھولنے کے بعد اب اس کے بعد ہم اسے گلانے کے لیے پریشر کوکر کا استعمال کریں گے اب یہاں پریشر کوکر میں ہم نے دال کو پور کر لیا ہے اب اس میں ہم پانی ملائیں گے یہاں پر ہم نے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے جس سے دال اس میں اچھی طرح سے گل سکے ساتھی ساتھ اس میں ہم ایک ٹرک میجک ٹرک ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چاپ کیے ہوئے ٹاماٹر جو کی لگ بگ دو سے تین ہیں اور گرین چلی جو کی لگ بگ تین سے چار ہیں ہم گلاتے ٹائم ہی پریشر کوکر میں اس میں ڈال دیں گے جس سے اس کا جو ایسنس ہے وہ پوری دال میں آ جائے گا اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ایک لگ بگ ہاف ٹی سپون ہم نمک کو بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں اور فائن کلر لانے کے لیے ہم آدھا ٹی سپون ہم اس میں حلدی کو بھی ملا لیں گے اور ان سب ہی کو ملانے کے بعد ہم اسے بند کر کے لگ بگ دو سے تین ویسلز لگا لیں گے آپ اپنے اکورڈنگ ویسلز لگا سکتے ہیں جتنی آپ گلیوی دال کھانا چاہتے ہیں ایک طرف یہاں چاول تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک گلاس جو کی لگ بگ دو سو گرام چاول ہیں ہم نے یہاں پر لے لیے ہیں ہم اسے اچھی طرح چاولوں کو بھی اچھی طرح دھولیں گے لگ بگ ہم آدھا سا ایک گھنٹا چاولوں کو پانی پر بھگو کے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے باسمتی ٹکڑا چاول کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو باسمتی رائز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے چوائز ہے اب دال میں تڑکا لگانے کے لیے یہاں پر ہم نے تین سے چار گارلک ایک میڈیم سائز پیاج اور تھوڑا سا شاہی جیرہ لے لیا ہے اسے ہم دال میں تڑکا لگائیں گے اب ایک بڑی پین میں ہم نے لگ بگ ایک بڑا چھمبچ ہم نے مسترڈ آئل لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ہینگ ڈالی ہے اور ہم ایک ٹی سپون لگ بگ اس میں شاہی جیرہ ایٹ کریں گے ساتھی میں ہم نے چاپ کیا ہوا اس میں ہم لیسن ایٹ کر لیں گے اب ان سبی کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب یہ تڑکنے لگے گا تو اس میں ہم چاپ کیا ہوا ہمارا آنین بھی ساتھی میں مکس کر دیں گے اب دیکھیں یہ تھوڑا سا تڑک چکا ہے اس میں ہم چاپ آنین مکس کر دیں گے اور اسے بھی چمچ کی ساتھا سے ہم اچھی طرح سے ہلا لیں گے دیکھیں اس میں جب تک ہمیں اسے ہلا دے رہنا ہے جب تک کہ اس کا ایسنس اس کی جو خوشبو ہے وہ مسالے میں نہیں آ جاتی ہے اب اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لال مرچی ایٹ کی ہے اور اسے بھی ہم چمچ کی ساتھا سے ہلا لیں گے بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی یہ دال ہے اور اس میں زیادہ انگریڈینس کا بھی یوس نہیں ہم کرتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ دال بن جاتی ہے آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ تڑک چکا ہے اب اس میں ہم اپنی دال کو ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے گلا کے رکھی ہے کنسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم نے دال کی کنسسٹنسی یہ رکھی ہے آپ اپنے اکورڈنگ بھی دال کو تھک اور پتلا اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پوری دال کو اس کے اندر پور کر دیا ہے اس پین کے اندر اور اب مسالے کے ساتھ اس دال کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے جس سے ہمارے جو ہم نے نیچے تڑکا لگایا ہے اس کا ایسنس ہماری دال کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں اب اس میں لگ بھگ اسے دو سے تین منٹ ہمیں پکانا ہے جس سے اس کا جو کچھا پن ہے پانی کا وہ اس میں ختم ہو جائے اب چونکہ دال پک رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا پتی کو ایڈ کر لیں گے جس سے اس کا ایسنس بھی اس دال کے اندر پوری طرح سے آ جائے تو دھنیا کو ایڈ کرنے کا آپ دھیان رکھئے آپ پکنے کے دوران ہی دھنیا کو ایڈ کیجئے جس سے اس کا ایسنس جو ہوتا ہے وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے بعد میں پھر آپ گارنیشن کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں دال تو ہماری لگ بھگ تیار ہو چکی آپ یہاں پر بنا لیتے ہیں رائس سو سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا چمچ آئل کا لیا ہے جس میں ہم نے شاہی جیرہ ڈالا ہے چونکہ ہم جیرہ رائس بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں ہم نے جیرے کا ایڈ کیا ہے اور جیرے کے ساتھ ہی ہم اس میں چاولوں کو بھی ایڈ کر دیں گے چاولوں کو جیرہ ایڈ کرنے کے بعد اور چاول ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جس سے جیرے کا ایسنس ہمارے رائس میں آ جائے اور یہ جیرہ رائس کا فارم لے لے یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ کو بھی چاولوں کو اس میں مکس کرنا ہے جیرہ دھیان رکھیں آپ شاہی جیرہ یوز کریں تو زیادہ بیٹھر ہے اس کی خوشبو اور اس کی زائقہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے یہاں پر شاہی جیرے کا استعمال کیا ہے اب چاولوں کو گھرانے کے لیے ہم نے لگ بھگ ایک سے دو بڑے گلاس ہم نے یہاں پر پانی لیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر لگ بھگ ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا نمک آپ سواد انسار لے سکتے ہیں اور اسے بھی اب ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے کوکر کو بند کر کے لگ بھگ ایک سے دو ویسلز لگوا لیں گے چلی کر لے دیں ہم اس کی پلیٹنگ دیکھا آپ نے کتنی آسان طریقے سے یہ دال چاول تیار ہو جاتے ہیں بچوں کو پسند آنے والا سب سے گریٹ فوڈ ہے اور اس میں پروٹینز اور میرینلز بھرپور ماترہ میں ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ کے اپنے چینل سواد دیسی تڑکا کو سسکرائب جرور کیجئے گا اور اس ریسپی پر کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اگلی بار پیش ہوں گے پھر سے ایک نئی دماگے دار ریسپی کے ساتھ آپ کے اپنے چینل سواد دیسی تڑکا پر تو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا جس سے آپ کو آنے والے سارے نوٹفیکیشن مل سکیں ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اسی اپنے چینل سواد دیسی تڑکا پر